فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سب سے زیادہ یعنی وہ حریص تھی خیر کے اور ثواب کے اور عبادوں کے اور نیکیوں کے لہذا وہ شوال کی بھی روزہ رکھتی تھی لیکن رمضان کی روزہوں کا عضا بعد میں کرتی تھی ہاں اگر آدم پہلے کر لے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا اطلب یہ نہیں ہے کہ اگر رمضان کی روزہوں کی خضا نہیں کرے گی تو شوال کے روزہ آدھا نہیں ہوں گے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسی کوئی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ متر رکھا فائدت میں نیامی نوخر دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہے اب دوسرے دن شابان تک ہیں لہذا اگر عورت پہلے رکھ لے رمضان کے روزوں کی خضا کر لے تو ٹھیک ہے پھر شوال رکھ لے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی عورت نہیں کر پاتی ہے یا ایسا نہیں کر رہی ہے قدرت کے باوجود بھی وہ پہلے شوال کے روزے رکھتی ہے اور رمضان کے روزوں خضا بعد میں کرتی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اتا کرنا اس کے لئے جائے